اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریر خمار کی آنیوری قسط میں آپ دیکھیں گے حریم جب جائے گی ریکوریشن کے لیے مدسر کے گھر تو اس کا وہاں پر ٹاکرا ہوگا مدسر کی بیوی کے ساتھ اور مدسر کی بیوی جو کہ دیکھ کر کہ میری ساس کی اتنی اچھی برڈے سیلیبریٹ کی جارہی تو اس پر اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور آگ بگلا ہو جائے گی حریم پر اور وہ حریم کی ساری محنت پر پانی پھیڑ دے گی اور ساری ڈیکریشن حراب کر دے گی اور صرف یہ ہی نہیں برد کے حریم کے ساتھ بتمیز بھی بہت زیادہ کرے گی سیم اسی طرح جیسے کہکشا بیگم نے کی تھی اپنے بڑے بیٹی کی شادی پر حریم کی محنت کو ضائع اور اس کی کی تھی انسل تو مدسر کی بیوی کا رویہ دیکھ کر اس کو کہکشا بیگم کا رویہ بھی یاد آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ جیسے بتمیز لوگوں کی خر کام کرنا اپنی بھی انسل سمجھتی ہوں اور اپنے ہنر کی بھی جس پر مدسر کی بیوی بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں جس پر حریم اس کو جواب دیکھی کہ آپ جیسے بتمیز لوگوں کا نام جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی آپ جیسے لوگوں سے اس قدر واسطہ پڑ گیا ہے زندگی میں کے آپ لوگوں کا رویہ اور لہجہ دیکھ کر ہی آپ لوگوں کی شخصیت کا پتا چل جاتا ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے چل جاتی ہے پھر جب مدسر آ کے ڈیکروشن کا حال دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یقین ہے میری بیوی نے ہی بتمیزی کی ہے سو ناظرین امید ہے کہ حریم کے ساتھ بتمیزی کرنے پر سر اپنی بیوی کی بھی کلاس لے گا اور اس سے کہے کہ وہ حریم سے معافی مانگے جس پر اس کی بیوی معافی مانگے یا نہ مانگے لیکن وہ حریم سے چل سرور جائے گی پہلے تو تم اپنی ماں کو فوکے دیتے تھے مجھ پر اور اب تم ایک لڑکی کو میرے پر فوکے دے رہے ہو جو کہ تمہاری کمپنی کی ایک ملازمہ ہے صرف اور مجھے تو لگتا ہے کہ پھر یہ مدسر کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی دوسرے طرف ہم دیکھیں گے کہ حریم سے مدسر تو بہت زیادہ متاثر تھا ہی اس کے اخلاق اور اس کے روئیے سے لیکن جب اس کی ماں مدسر حریم سے ملتی ہے تو تو انہیں بھی وہ پہلی نظر میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور بہت زیادہ سلجی ہوئی لڑکی لگتی ہے اور وہ مدسر سے کہے گی کہ کیا حریم شادی شدہ ہے تو مدسر کہے گا مجھے اس بارے میں نہیں پتا میں نے ان سے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی جس پر مدسر کی ماں کہے گی کہ تم اس سے پتا کرو کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں اگر نہیں تو وہ مجھ سے پرپوس کر تو فورا مزید ہم دیکھیں گے جب فائز کو ساری حقیقت کا پتا چلے گا تو وہ حریم سے مافی مانگنے جائے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں جب جائے گا تو مدسر اور حریم کو ایک سا دیکھے گا اور وہ یہ گھومان کرے گا کہ شاید حریم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے اور حریم کے زندگی میں فائز کی اب کوئی جگہ نہیں ہے وہ پھر وہ حریم کے زندگی کو مزید پریشان نہیں بنانا چاہے گا اور حریم سے بات کیے بغیر ہی واپس آ جائے گا تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کر کے ریپورٹر پوائنٹ کی فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک رپی ریپورٹر کو دیجئے ہیں اجازت اللہ حافظ